مالی کی ترکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی ضرم کے یعظیم سے ہم نہیں مانتے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان سید علی رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان راہ ناظرین میں آج موجود ہوں لہور پریس کلپ کے باہر یہاں پر لہور پریس کلپ کے صدر آزم چودین صاحب کے گھر پہ گزشتہ روز ہمزے کے خلاف آئی صحافی پرادری کی طرف سے مظاہرہ کیا جا رہا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مظاہرے کے مناظر اور یہاں پر جو شرکہ ہیں مظاہرے کے وہ کیا بات کرتے ہیں وہ کیا خطاب کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ آزم چودری پر حملہ نہیں ہے یہ صحافت پر حملہ ہے یہ پورا پاکستانی کی صحافیوں پر حملہ ہے آپ کو دکھتا ہیا ہے اگر ہمارے اندر کچھ چھوڑے مڈک طلافات بھی ہیں تو انہیں بلائیے انہیں بلا کر آج کھڑے ہو جائیے آزم چودری صاحب سے کسی کا بھی نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے کسی کا بھی صحافتی سیاسی کوئی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ان کے گھر پر حملہ دن دہاڑے حملہ یہ اس کی مضمت بھی کی جائے پنجاب کے جو آئی جی ہیں ان سے بھی اپیل ہے چیف جسر صاحب سے بھی اپیل ہے پورے پاکستان کے جو صحافی ہیں ان میں اس وقت تشویش پائی جاتی ہے کہ اگر صدر لاور پریس کلاب کے اوپر اس طرح سے حملہ کیا جا سکتا ہے یہ بالکل ایک حملے کی شگل ہے اور اس سے زیادہ ہمارے لئے تشویش کی کوئی بات نہیں ہے یہ داشت کر دی یہ داشت کر دی یہ داشت کر دی یہ داشت کر دی یہ چیف جسر صاحب کادی فائدیسہ صاحب ان سے بھی درخواست کروں گا آپ بہت ایکٹیو ہیں آپ نے منصب سنبھالا ہے ہماری صحافت پر کڑا وقت ہے ہمارے کئی صحافیوں کو لاپتہ کیا گیا ہے ہمارے صحافیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہ وہ وقت ہے اس وقت نگران حکومت ہے نگران وزیراعظم ہے لیکن پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اس وقت اقتدار کس کے حد میں ہے میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ اگر صحافی محفوظ نہ رہے تو یہ معاشرہ کیسے محفوظ رہے گا اگر صحافیوں کی زبان بند ہو گئی تو پاکستان کا سوچنے والا پاکستان کی مسائل دکھانے والا کوئی نہیں رہے گا تو میرے دوستوں آپ کا جس بھی گروپ سے جس بھی جماعت سے تعلق ہے اگر آپ صحافی ہیں تو پلیز آئیں آگے بڑھیں اور آدم چودری نہیں اپنے لئے آگے کھڑے ہو انشاءاللہ ہم ہمارے سارے دوست آدم چودری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور تب تک کھڑے رہیں گے انشاءاللہ جب تک کسی بھی صحافی ہے اس طرح بھی کوئی طرف آنکھ بھی اڑھا کر دیکھے گا تو ہم اس سے خلاف ہیں اور ہم سب مدید ہیں کب تک ہمارے صبر کا امتحان لوگے صحافی کمیلٹی کے حقوق کے لیے جد و جد کرنے مالوں کو کب تک دلاؤ گے یہ دہشت گردانہ حملہ آدم چودری صدر لاہور پریس کا طلب کے گھر پہ نہیں ہوا یہ سب صحافیوں کے گھروں پہ حملہ کیا گیا ہے پہلے لا پتہ کرتے ہو آپ گھروں پہ حملے کرتے ہو چاہے وہ کوئی قبضہ گروپ ہے چاہے وہ کوئی اجنسی ہے چاہے جو بھی ہے وہ سن لیں ہماری بات ہم آزم چودری کے ساتھ صفحہ اول میں کھڑے ہوں گے لاہور فورٹو جنلسٹ اجوزیشن کا ہر رکن فرنٹ پہ لڑے گا انشاءاللہ سب سے پہلے لاہور پریس کلپ کے صدر آزم چودری کے بھیر حملہ اور ان کے بیٹے کے پر تصدر جو کیا گیا ہے اس کی پر زور مضمت کرتا ہوں بلکہ کتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے میں آئی دی پنجاب بجیر اعلہ موسن نکوی اور دیگر جو اتارے ہیں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ملدموں کو پکڑا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پچھایا جائے یہ بات ہوئی ہے ایک ایسے صحافی کے ساتھ جو لاہور پریس کلپ کا صدر ہے آپ اس کے ہوتے کو اس کے ڈیزگنیشن کو سمینے کی کوشش کریں اب ماضی میں چلے جائیں جب شباز شریف کی حکومت ہی جسے لوگ اکثر ایمپورٹڈ حکومت کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اور ہوگی بھی جب اس کو سوال کیا اٹھ کے پریس کانفرنس میں گوہنر اور اس میں تو بقاعدہ طور پر اس پر پی ٹی وی کے دروازے بند کر دئیے گئے اب آپ اس پس منظر کو لے کر جب چلیں گے نہ آگے تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آ جائیں گے جب شٹ اپ کال دی جاتی ہے نا کسی بڑے کو تو اس کا مطلب کہ پوری صحافی برادری کو کہا جاتا ہے کہ سہم کے بیٹھ جو لیکن یہ میں آپ کو بڑا مصور سے کہہ دوں کیونکہ اس میں ہمارے وہ ادارے شامل نہیں ہیں جن کو آپ اکثر نکتہ چینی کے نشانہ بناتے ہیں اس میں ہماری مسئلہ فائد نہیں ہماری جنسیاں نہیں ہیں یہ بالکل کلیئر ہے اس میں سیاسی مخالفین ہیں اس میں قبضہ گروپ ہیں ان کی سپورٹ کرنے والا کتاکتور آدمی ہیں بس اتنی سی بات ہے اور وہ سب کو بتا ہے وہ کسی سے نہیں چپا ہوا میں بس یہ سر خاص کروں گا کہ یار آپ جو بھی ہیں یہیں گوپیرے ہوتے ہیں سارے صحافی سڑک پر پکڑے چپیڑے ماریں کھڑے ماریں ان کو جو کرنا کریں بچوں کے اوپر ہاتھ مت اٹھائیں جی تو ناظرین سینئر صحافی اور تجزیہ نگار نئی موسوہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اگر کچھ پوزیٹیو عمل نہ نظر آیا دو دن تین دنوں میں تو آگے یہ کس حد تک جا سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آزم چوئی صاحب کے حملہ ان کے گھر تک پہنچنا اس کا مطلب واضح ہے کہ صحافی برادری پوری جو ہے اس کو یہ میسیج دیا گیا ہے کہ ہم آپ کے گھروں تک پہنچ سکتے ہیں تو ہم نے جوابی موسید یہ دیا ہے کہ اگر آپ ہمارے گھروں تک پہنچ سکتے ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ گھروں تک پہنچانے والے لوگ کون ہیں ہم اگر ہمارا یہ مطالبہ تسلیم نہ ہوا کہ آزم چوئی صاحب کے گھر پہ حملہ آور اور ان کے پشت پنا دونوں کو بے نقاب نہ کیا گیا اور ان کے خلاف کاروائی عمل میں نہ آئی مقدمات کے اندراج اور فوری ٹرائل نہ ہوا تو ہم پھر اس کے لئے اپنا لایہ عمل جو ہے نا وہ یہ ہے اور وہ لایہ عمل ایسا ہوگا کہ ہم درنا بھی دیں گے ہم یہ مانے وزیالہ تک جائیں گے اور اس سے بڑھ کے ہم نے لونگ مارچ کا اعلان بھی کیا ہے کہ لاہور پریس کلب جو ہے پاکستان کے پریس کلبوں کو تمام پریس کلب جتنے ہیں ہماری پریس کلب فیڈریشن جو ہے اس کے ذریعے ہم ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ سارے ہم جمعہ کے بعد اپنا لاہ عمل کا اعلان کریں گے اور پورے پاکستان کی صحافی برادری جو ہے اس حڑکوں پہ ہوگی کلم چھوڑ اور طال بھی کریں گے دفاتر کا بائی کٹ کریں گے اداروں کی کفریج کا بائی کٹ کریں گے اور انہیں بے نقاب بھی کریں گے یہ ہم اعلان کر چکے ہیں جی تو ناظرین ہم نے آپ کو دکھائی یہاں کی صورتحال صحافیوں کا یہی کہنا تھا کہ یہ ازادی صحافت پر حملہ ہے اور یہ حملے کروانے والے کون ہیں وہ سب جانتے ہیں اگر ان کے دیئے گئے ٹائم میں اس ٹائم پیریٹ کے اندر اگر ملزمان کو بے نقاب نہ کیا گیا تو نہ صرف صحافی دھرنا دیں گے بلکہ پورے پاکستان بھر سے صحافی لانگ مارچ کریں گے اسی کے ساتھ اپنے ملزمان کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان رانگ